اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہے چکن بند کی آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اچھے بینے ہیں بلکل بزار جیسے تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں پہلے اس کا ڈو بنائیں گے اس میں بنے لیا ہے ہاف کیجی میدہ ایک چمچ نمک ون ٹیبل سپون شگر کا لیا ہے اس کے بعد اس میں ڈال رہی ہوں ہیسٹ یعنی کہ ہمیر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اس میں اور ایک ازت انڈا ڈالیں گے اور ایک پیالی پانی شامل کر کے اس کو میں اچھی طرح سے گون لوں گی ہاتھوں سے جس طرح عام طور پر آٹا گوندا جاتا بلکل اسی طرح اس کو گون لیں گے تاکہ سب چیزیں اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں آٹا تیار ہو گیا اب میں اسی دوسرے بول میں ٹھکے رکھ دوں گی کم از کم دو گھنٹے کے لیے چکن کی سٹفنگ بنانے کے لیے ایک چمچ آئل کا لے کے اس پر میں نے ایک ادد پیاس کٹ کے ڈالا ہے اور اب ہم سے ہلکا سا براؤن کر لیں گے زیادہ نہیں کرنا اس پر میں نے ڈال دیا ہے بوائل کیا ہوا چکن جس سے میں نے بوائل کر کے شرٹ کر لیا تھا اور اس پر مکس کر لیں گے تھوڑی سی ہری میرچ اور ریڈ میرچ ڈالی ہے میں نے اور اسے بھی مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ایک چمچ آئل کا چکن پاوڈر کا تھوڑی سی کالی میرچ ایک چمچ کوٹی فیل ڈال میرچ تھوڑا سا نمک ایٹ کیا ہے میں نے اور تھوڑی سی سوی سوس ایک چمچ ڈالیں گے اس میں ریڈ چلی سوس کا اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کا میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے یہ دیکھے جی دو گھنٹے رکھنے کے بعد میتہ تقریباً پھول کے ڈبل ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایکوالی کاٹ لیں گے سیم سائزز میں تاکہ ہم اس کے بولز بنا سکیں اسے میں نے کاٹ لیا ہے اب میں اس کے بولز بناتی جاؤں گے ایک جیسے اب ہم ایک ایک کر کے پیڑا لیں گے اور اسے رولپنگ کی مدد سے تھوڑا سا رول کر لیں گے اس کے بعد اس میں چکن کے سٹوفنگ کریں گے اس طرح سے اور اس کو بہت ٹریکی طریقے سے بند کرنا ہے دونوں سائیڈوں سے پکڑ کے اور پھر دوسری سائیڈ سے پکڑ کے اس کو ہم راؤنڈ چھے میں بند کر دیں گے اور اس کو پھر رول کر لیں گے اس کا بولز بنا لیں گے اسی طرح سے ہم باقی سب بھی بنا لیں گے یہ جہ دوسرا بند بنا رہی ہے اس میں میں نے چیز بھی اٹ کیا ہے چیز والے چکن بند بھی بہت مزے کے لگتے ہیں اور اس کو بھی ہم اسی طرح سے بند کر دیں گے اور راؤنڈ کر لیں گے اسی طرح سارے بند بنا لیں گے اب میں نے اسے اوگن ٹرے میں رکھ لیا اور اس کے اوپر ایک واش کر رہی ہوں یعنی کہ انڈہ پھینٹ کے اس کے اوپر لگا رہی ہوں جس سے اس کے اوپر بہت اچھا کلر آئے گا اور اب اس کے اوپر بلیک سیڈز اور سیسیمی سیڈز لگا لیے میں نے اور ان کا 180 ڈگری پہ اوگن میں ڈال دیا اور یہ دیکھیں آدھے گھنٹے میں ہمارے چکن بانس بن کے تیار ہو گئے ہیں اور دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چکن بانس بالکل تیار ہیں اور بہت ہی مزے دار بنتے آپ بھی ضرور بنائیے گا اور اب میں آپ کو ایک بان توڑ کے اندر سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ بنے ہیں اور اگر آپ کا میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ